تیب اردوغان خود کو عثمان ٹو سمجھتا ہے لاوہ ہے جس کے اوپر دنیا کھڑی ہے وہ کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے ایران یہ شیعہ بنا کیوں تھا ملک؟ تمام تر ایرانی سنی تھے لیکن اب ایران نے وہی کام کر دی ہے کہ جو اسرائیل چاہتا تھا کہ ہمیں چھڑو تاکہ ہم تمہیں یہ مل کے اگر کمبائنڈ ایک ہوتا نا تو اسرائیل کی جرت ہی نہیں ہونی تھی اس طرح ہمارے بچوں کو زبا کرنے کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شاکر والیکم السلام سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور بہت انٹرسٹنگ سیچویشن ہے اس وقت دنیا میں کیا سیچویشن ہے؟ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مسیحہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے ریکوائرمنٹس پوری کر لی انہوں نے وہ دسویں دفعہ انہوں نے اپنا لال بچھڑا زبا کرنا تھا وہ بچھڑا بھی تیار ہے اس کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے ٹھیک عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے واپسی کا ٹائم ہو گیا ایونجلیکل کرسٹنز یہ سمجھتے ہیں ہندو کیا سمجھتے ہیں وہ نشانیاں پوری کر رہے ہیں کہ کل کی آوطار جو ایک آخری نے آنا تھا وہ اس کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اچھا شیعہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بارویں امام کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے سننی کیا سمجھتے ہیں کہ تمام نشانیاں پوری ہیں ظلم بہت بڑھ گیا امام مہدی کے آنے کا ٹائم ہو گیا ایک طرف یہ ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے کہ تمام تر لوگ دنیا کے تمام تر مذاہب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہونی چاہیے جہودی کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا دنیا کے اوپر ہم حکومت کریں گے عیسائی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا اور ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے ہندویے سمجھتے ہیں ہمارا کل کیا وطار آئے گا ہم دنیا پر حکومت کریں گے شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی آئیں گے تو دنیا کے اوپر ہم حکومت کریں گے سنیہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی آئیں گے ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے ایک طرف یہ سیچویشن ہے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے سب ایک دوسرے کے خلاف تیار ہے کہ سب کو مٹا دو صرف ہم حکومت کریں دوسرا ہے جیو پولٹیکل سیچویشن اس میں دنیا میں قومیں کیسے کھڑی ہیں یہ تو میں نے آپ کو مذاہب کا بتا دیا کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے ایک دوسرے کے خلاف مذاہب کھڑے ہیں دوسری طرف جیو پولٹیکلی اقوام کیسے کھڑی ہیں ترکی کی کیا سوچ ہے ایکسپینشنسٹ سوچ ہے ترکی کی کہ ہم نے آٹھ سو سال تک دنیا کے اوپر حکومت کی ہے ہم ترک پھر دنیا کے اوپر حکومت کریں گے اور وہ ترک موٹیویشن دنیا کو دلوار ہیں کہ یہ جو ترک ہے نا یہ دنیا کے اوپر دوبارہ خلافت قائم کریں گے اور تیب اردوغان خود کو عثمان ٹو سمجھتا ہے کہ وہ دوبارہ سے خلافت قائم کرے گا وہ انیس سو بائیس والی تریٹری جو ہے وہ ابھی ختم ہو گئی ہے سو سال والی اور اب ہم دوبارہ سے دنیا میں خلافت قائم کریں گے اس ایکسپینشنسٹ سوچ کی وجہ سے وہ سریعہ میں فوجیں اتار رہا ہے اسی ایکسپینشنسٹ سوچ کی وجہ سے وہ ہمسائے ممالک میں پنگے کرتا رہتا ہے اسی ایکسپینشنسٹ سوچ کی وجہ سے وہ سعودی عرب کو اپنا دشمن ملک سمجھتا ہے اور تھرڈ دیتا رہتا ہے اسی ایکسپینشنسٹ سوچ کی وجہ سے میڈل ایسٹ میں ترکی کے انٹرسٹ ہیں ایک طرف ترکی کو دیکھ لیں نیچے سے آتے ہیں دوسری طرف کون ہے رشیہ رشیہ کیا سمجھتے ہیں ہم یو ایس ایس آر ہیں ہم نے تو دنیا کے اوپر حکومت کی ہے ہم نے پھر کرنی ہے اور وہ اپنے وہ سارے کے سارے ویپنز اور بومز اور نیوکلئر ویپنز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جمع کر رہے ہیں دنیا کی سپر پاور وہ ہیں لیکن وہ فیزیکلی بھی بننا چاہتے ہیں آپ یہ سچویشن دیکھیں دنیا کہاں کھڑی ہے لاوہ ہے جس کے اوپر دنیا کھڑی ہے وہ کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے بلکہ شاید وہ پھٹنا شروع بھی ہو گیا ہے ادھر سے امریکہ ہے جو سپر پاور سمجھتا ہے خود کو اور میڈل ایسٹ اور ساری جگہ پہ انہوں نے جمہوریت بموں کی صورت میں برسا برسا کر وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگائے ہیں اور اب بھی ان کا وہ جو ہے نا حوص نہیں بھری حل میں مزید جیسے جہنم کہی گی نا قیامت والے دن اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیزیکلی بھی دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے ہماری پریزنس کے ساتھ دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہونے چاہیے یہ اڈے تو ان کے موجود ہی ہیں لیکن وہ کسی کے لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور فیزیکلی وہاں پر ایکسپینڈ کرے نہ رشیہ کو الاؤ کر سکتے ہیں نہ ٹرکی کو الاؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹرکی نے آگیا ایکسپینشنیس سوچ کے ساتھ رشیہ آگیا ایکسپینشنیس سوچ کے ساتھ امریکہ پہلے ہی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا آدھی دنیا کے اوپر ٹھیک ہے پھر آجائے ایران ایران یہ شیعہ بنا کیوں تھا ملک ایران پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا جو بادشاہ تھا کسرا اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے کنگن لاکر مسجد نبی میں رکھے گئے تھے اس کا تاج سراکہ کو پنایا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایرانیوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور وہ جو ان کا آتش قدائے ایران ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ آخرکار وہ آگ بھجائی گئی اور مسلمان ہو گئے اور یہ تمام طرح ایرانی سننی تھے پھر چودھویں صدی میں یا پندھویں ان کے لگ بھگ ان کا ایک بات ایک شخص آیا تھا وہ منگولوں کی طرح اس نے ایک چھوٹے لیول سے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اسماعیل شاہ اسماعیل اس نے اس نے یہ انناؤنس کیا کہ ہم اس نے جب وہ بادشاہ اس نے قبضہ کر لیا میجر ایران کے اوپر تو اس نے انناؤنس کر دیا کہ آج سے شیعہ عظم ہمارا قومی وہ ہے مسلک ہے مذہب ہے اور جو شیعہ نہیں ہوتا تھا اس کو وہ قتل کرواتے تھے ظلم کرتے تھے جیلوں میں ڈلواتے تھے اور باقی سب عموماً آپ کو بتا ہے ہو ہی جاتے ہیں لوگ تو اس نے بائی فورس لوگوں کو شیعہ کیا پورے ایران کے لوگوں کو اور ان کے اندر یہ سوچ بیلڈ کی کہ ہم تو دنیا کے اندر سپر پاور تھے کون کون سی سپر پاور تھی اس وقت ایک روم تھی رومن ایمپائر اور اس طرح پرزین ایمپائر تھی تو یہ یہ ایرانی جو تھے یہ بیسیکلی ایمپائر تھی سپر پاور تھی جیسے آج رشیہ یا امریکہ ہے تو اس نے یہ دوبارہ سوچ بیلڈ کی کہ ہم تو سپر پاور ہوتے تھے ہم تو ہزاروں سال سے دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے تو اب ہمیں عمر نے آ کر نعوذ باللہ اس طرح کی انہوں نے سوچ بیلڈ کی کہ عمر نے آ کر ہماری یہ سلطنت کو ختم کیا اور یہ عرب ہمارے دشمن ہیں اور انہوں نے پھر ایک یہ کونسپٹ پروپیگیٹ کیا کہ اسلام کیونکہ وہ مسلمان تو ہو چکے تھے نا کافر تو وہ سب کو نہیں کر سکتا تھا اس نے یہ سوچ بیلڈ کی کہ یہ جو عمر اور ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما یہ ناجائز قابض ہو گئے تھے خلافت کے اوپر حضرت علی کو آنا چاہیے تھا حضرت علی ہوتے تو یوں ہوتا وہ ہوتا لیکن بیسک سوچ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اوپر حکمران تھے انہوں نے آ کر عربوں نے ہماری حکومت ختم کر دی وہ ایکسپینشنیس سوچ اس نے دوبارہ بیلڈ کی ایرانیوں کے اندر اور وہ ایکسپینشنیس سوچ ایران کے اندر چلی جاری ہے چلی جاری ہے چلی جاری ہے آج تک چلی جاری ہے اسی وجہ سے ایران نے پروپر لوگوں کو بھیج کر افراد تفریہ کروائی ہوئی ہے کعبہ کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بینر لے کر ان کے بہت سارے لوگ پہنچ گئے تھے اور پروٹیسٹ وغیرہ کرنا شروع کر گئے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں انہوں کے یہ جو کعبہ اور یہ ہرمینش شریفین ہے کہ یہ شیعوں کے والے کیا جائیں یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آن ورڈز جو سنی لے کر آ رہے ہیں وہ ان کو غلط سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں تو وہ ایکسپینشنیس سوچ ایران کی آج تک چل رہی ہے اسی لئے ایران نے میڈل ایسٹ میں انٹرسٹ کیے ہوئے ہیں میڈل ایسٹ میں انہوں نے بیسز بنائی ہوئی ہے کوئی کئی سیریہ میں کئی آس پاس کے ممالک میں وہ ایران کی ایکسپینشنیس سوچ ہے وہ بھی دنیا کے اوپر ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں اچھا اس طرف کون ہے آپ دنیا کا دیکھ لیں اس کہاں پہ کدھر یہ لاوہ جا رہا ہے ادھر آ جائیں آپ نیٹو کے اوپر وہ تو وہ خود وہ اپنے آپ کو اپنے تاہی سپر پاور سمجھتے ہیں اور نیٹو کی فرنٹ لائن کون ہے یوکے انگلینڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تین چار سو سال تک دنیا کے اوپر حکومت کی ہے کبھی ہماری ہماری جو سلطنت میں کبھی سورج نہیں گروب ہوتا تھا ہم کیسے چھوٹا سا ملک رہ گئے ہیں ان کے اندر ہمیشہ یہ رہے گا جب تک وہ باقی ہیں اور آج بھی ان کے اندر موجود ہے کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور ہم نے ایک پاور بن کے کھڑے رہنا ہے اور ان کے پیچھے کون ہے رومن ایمپائر تھی جو اب چھوٹے چھوٹے یورپین یونین بن چکی ہے چھوٹے چھوٹے ممالک کی صورت میں بڑھ چکی ہے رومن ایمپائر تھی تو نیٹو کی ایکسپینشنیس سوچ ہے یورپ آپ کا پورا کور ہو گیا ہے اور ان کے پاس ویپنز اور پاور اور منی اور سب کچھ ریسورسز ہیں اور ان کے فرنٹ لائن پہ انگلینڈ ادھر آپ کا ترکی ادھر آپ کا ایران ادھر آپ کا رشیہ ادھر آپ کا یونائٹڈ سٹیٹس اور اب آجائیں انڈیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا کی اتنے پرسنٹ عبادی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر اگر آٹھ عرب انسان ہیں ان میں سے ڈیڑھ عرب تو صرف انڈیا میں ہیں وہ کیسے پیچھے رہ جائیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری باری ہے اب ہم نے دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کے دیوہکل فائٹنگ مونسٹرز ایک دوسرے کے خلاف کھڑے میں یہ جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے ریلیجیس سیچویشن میں نے آپ کو الگ بتا دیا تو یہ دنیا اس وقت ایسی سیچویشن پر کھڑی بیا ہے کہ یہ آتش وشان بس اس کو ہلکی سی ہلکی سی بس ایک کسی اگنیشن کی ضرورت ہے یا اسے آتش وشان پھٹ جانا ہے آپ کا سوال کا جواب لمبا ہو گیا یہی معاملہ ایران کا ہے بسیکلی ایران کی ایکسپینشنسٹ سوچ ہے اور اسی سوچ کے تحت ان کی پولیٹیکس بھی چلتی ہیں انٹرنل پولیٹیکس بھی جو ان کا خامنائی اور وہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ لوگ انٹرنل ہی اپنے عوام کی سپورٹ اس سینس میں لیتے ہیں کہ ہم نے سپر پاور بننا ہے اور کیونکہ وہ اسلامی اور خلافت اور وہ اس طرح کا پرسپیکٹیو وہ ریولوشن والا انہوں نے دیا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کا نعرہ لگا رہے تو انہوں نے اس کو جب وہ اسرائیل آ کے ان کا کبھی جنرل مار دیتا ہے کبھی ان کی ایمبیسی یا بیسیز کی اوپر حملے کر دیتا ہے تو انہوں نے ان کو دکھانے کے لیے اپنے عوام کی سپورٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا لہذا ایران کو کرنا پڑا وہ جیسے عمران خان کو اس کے وعدے نہیں لے ڈوبے تھے اپنے گلے پڑ گئے تھے وہی سیچویشن ایران کی ہے ایران کو کرنا پڑا اب بھی نہ کرتے تو ان کی انٹرنل سیچویشن بہت ویک ہو جاتی ہے عوام کی سپورٹ گورنمنٹ کے خلاف ختم ہو جاتی ہے ویسے بھی وہاں پہ ایسی پابندیاں اور ایسا ایک وہ گھٹن کا ماحول ہے کہ وہ عوام نے ویسے ہی اخلاف ہو جانا تھا تو یہ ایران کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ کرتا لیکن اب ایران نے وہی کام کر دیا کہ جو اسرائیل چاہتا تھا کہ ہمیں چھڑو تاکہ ہم تمہیں وہی کریں تمہارے ساتھ جو ہم غزہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن آل دو ایران کی ایکسپینشنیس سوچ ہے آل دو ایران انٹرنل سپورٹ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اس کے باوجود ایران کا جو ایکشن ہے وہ بہت اچھا ہے وہ ہونا چاہیے تھا اس کے بچے تھوٹ پروسیس ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تھا اللہ کی رضاوں نہیں چاہیے تھی مسلمانوں کی اجتماعیہ تو نہیں چاہیتے وہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ایکشن بہت اچھا ہے انہوں نے یمن میں شیعہ یمن میں شیعہ جو ایک سنٹیمنٹ ہے جو ہوسی وغیرہ کی وہ ہے اس سے انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا ویسٹرن شپ سکور ادھر سے انہوں نے لیبنان کی سائٹ سے میزائلز وغیرہ برسانے شروع کر دیا اور ادھر سے ایران نے خود شروع کر دیا تو اسرائیل کو ایک دفعہ انہوں نے بتایا ہے کہ اتنا نہیں کہ خالی تم لوگ میٹھے نوالے کی طرح ہمیں نگل جاؤگے ہم کم از کم تمہیں ایک کیا کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے کم از کم دینا ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ اگر مسلمانوں میں اجتماعیت ہوتی نا تو ساتھ سعودی عرب کی فوجیں بھی ہوتی ٹھیک ہے عراق پہ جب حملہ ہوا تھا تو چلو اس وقت اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا تو کم از کم عراق کے عوام اعتجاد شروع کر دیتے وہاں سے کچھ نکل آتے سیریہ کا بشار الاسد افواج بھیجتا ادھر سے کنگ جارڈن عبداللہ کیا ہے وہ کنگ آف جارڈن کنگ عبداللہ وہ ادھر سے بھیجتا ادھر سے تیب اردوگان بھیجتا یہ مل کے اگر کم بائنڈ ایک ہوتا نا تو اسرائیل کی جرت ہی نہیں ہونی تھی اس طرح ہمارے بچوں کو زبا کرنے کی جو بھی ان کے پیچے انٹینشن ترکی اپنی ایکسپینشنی سوچ سے ہی کر لیتا ایران اپنے کر دیا اپنے ایکسپینشنی سوچ سے باقی ممالک بھی ان کے ساتھ مل جاتے وہ آپ کر رہے تو جو بھی اس کے پیچے سوچ تھی لیکن یہ کام اچھا ہے یہ ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کے ساتھ سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے تھا جنہوں نے نہیں کیا نہ انہوں نے غلط کیا ہے